اسلام علیکم مائیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی اگدم ٹھیک ہوں اور آپ سب کیسے ہیں پلیس مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے تو آج میں نے بنائی ہے نئی طریقے کی انڈی ریسپی تو جی کڑھائے میں میں نے اپنے ضرورت کے حساب سے اوائل ڈال دیا تھا ایک بڑا چمچ اس میں میں نے تھوڑے سے میتھی کی دانے ڈال دیا ہیں گرم ہونے کے لئے مسالوں میں میں نے دھنیا دو چمچ لیا ہے ہلدی آدھا چمچ لیا ہے اور نمک اور مرچے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے میں نے لیا ہے اب جیسے ہی میتھی دانا تڑک جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایک بڑا چمچ بھر کے آدھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر دوں گی اور ساتھی میں اس میں جو میں نے آپ کو ہلدی دھنیا مرچے نامک دکھایا تھا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد ہم مسالے کو اچھے سے بھون دیں گے تو بہتی نئی طریقے کی ریسپی ہے ویسے یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ یہ اپلوڈ ہے لیکن یہ ہے طریقہ سب کا اپنا اپنا ہے اور انڈے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے الگ الگ طریقے سے بنایے تو الگ الگ اس کا جو ہے نا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے مسالے وغیرہ ڈال دیئے ہیں گیس کو میڈیم فلیم پہ ہی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں رکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے مسالہ جو ہے وہ اس کا اچھے سے بھوننا چاہیں گے جب ہی ہماری گریوی جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوگی اور مسالہ جو ہے جب بھی آپ لوگ بھونیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہی مسالے کو بھونیں اس سے مسالے جو ہے نا آپ کے تلے میں لگتے نہیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل جو ہے وہ اوپر آنے لگا ہے تو بس اب زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف دو تین منٹ کے لیے میں اس کی گریوی کو ابھی اور بھونوں گی اور آج کی ریسپی جو ہے وہ بہت چھوٹی سی ریسپی ہے لیکن بہت اچھی بہت مزیدار ریسپی ہے تو پلیس جن لوگوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کرا ہے جو بھی لوگ اس ٹائم میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیس آپ لوگوں سے میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بھی اچھے اچھی ریسپی دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے نا مسالہ ایک دم بھن کے تیار ہو گیا ہے آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے تو یہاں پہ میں نے چھے انڈے لیے ہیں اور اور آپ دیکھیں میں کس طریقے سے انڈے گریوی کے اندر ڈالتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو گریوی میں ڈال دیا ہے تو جو بھی لوگ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ ریسپی دیکھی ہوگی ضرور دیکھی ہوگی لیکن بہت ہی ٹیسٹی یہ جو ہے نا انڈے کڑی کا سالن بن کر تیار ہوتا ہے تو ایک بار آپ لوگ ہماری ریسپی سے بھی بنا کر دیکھنا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے اور جھٹپٹ والی ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہے بس جو پاچھے منٹ مسالہ بھننے میں لگتے ہیں وہی اس میں جو ہے نا ٹائم لگتا ہے تو میں نے بہت ہی سیفلی انڈے جو ہے نا گریوی کے اندر ڈال دیئے ہیں توڑ کے اور بس اب ہم اسے پاچھ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سرونگ پلیٹ میں سرف کر کے تو پاچ منٹ ہونے کے بعد جب انڈے ڈال لیتے ہیں جب ہی میں نے پاچ منٹ کے بعد گیس کو بند کر دیا تھا اور ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ سرونگ پلیٹ میں انڈے کا انڈہ کھڑی نکال دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک تو اس طریقے سے میں نے یہ ریسپی بنائی ہے انڈے کی اور کلر دیکھیں آپ ماشاء اللہ کتنا اچھا آیا ہے اور انڈے جو ہیں وہ کئی طریقے سے بنتے ہیں تو ایک بار آپ لوگ میرے اس طریقے سے بھی بنائیے بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو یہ ریسپی بتائی ہے اور بہت ہی اس کے گریوی جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی جیسی بھی لگی ہو پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی میری ریسپی کو دیکھ سکیں چلے جی پھر سے ملتے ہیں کوئی نئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ